دنیا میں تمام در انسانوں کے صرف چار لائف سٹائل ہوتے ہیں ایک غریبانہ لائف سٹائل دوسرا شریفانہ لائف سٹائل تیسرا دروے شانہ لائف سٹائل اور چوتھا شاہانہ لائف سٹائل ان کے علاوہ ایک اور بھی لائف سٹائل ہوتا ہے جسے محضب زبان میں بے وقوفانہ لائف سٹائل کہا جاتا ہے یہ عمومن ناؤں دو لتیوں یعنی نئے نئے دولت والوں یا جن کے پاس دو ٹکے آ جائیں اور پھر ان کی دھینچو دھینچو یعنی دولتیاں شروع ہو جائیں تو ان کے لائف سٹائل کو بے وقوفانہ لائف سٹائل کہا جاتا ہے ہم انسانوں کو جب اچانک دولت ملتی ہے تو ہم بے وقوف ہو جاتے ہیں اور یہ بے وقوفی چند دنوں میں ہمارے لائف سٹائل سے ابل کر باہر آنے لگتی ہے آپ جب بھی کسی فائف سٹائل ہوتیل میں کسی شخص کو ضرورت سے زیادہ کھانے امانگواتے دیکھیں یا کوئی شخص مہنگی گاڑی این آپ کے دروازے کے سامنے کھڑی کرے اور پھر زور سے دروازہ بند کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے یا کوئی معقول شخص اچانک سگار پینا شروع کر دے یا پھر کوئی شخص پرفیوم کی آدھی بوتل اپنے اوپر انڈیل کر باہر آ جائے یا پھر میفل میں بار بار ایڈیاں بجا بجا کر لوگوں کو اپنے جوتوں کی طرف متوجہ کرے آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھیں سر کیا آپ پروپٹی کا کاروبار کرتے ہیں آپ یقین کیجئے 99 فیصد لوگوں کا جواب ہوگا ہاں میں جب بھی کسی 30-35 سال کے نوجوان کو بیمار دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لوگ بلڈ پریشر کولیسٹرول ٹینشن اور دل کے امراض کی گولیاں کھاتے دکھائی دیتے ہیں تو میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کیا آپ پروپٹی کا کام کرتے ہیں تو ان کا جواب ہمیشہ ہاں میں ہوتا ہے میرے دوست مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ تم یہ اندازہ کیسے لگا لیتے ہو میں ارز کرتا ہوں کہ انسان 30 سال کی عمر میں صرف پروپٹی کے پیسوں سے بیمار ہو سکتا ہے میں اسی طرح اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارا لائف سٹائل صرف پروپٹی کے پیسوں سے ہی اتنا بے وکوفانہ ہو سکتا ہے غریبانہ لائف سٹائل غربت میں گندہ ہوا لائف سٹائل ہوتا ہے اس لائف سٹائل میں ہاتھ گندے بال الجھے لباس شکنزدہ خانسی میں چھوٹا لیکن صاف اور گاڑی درمیانی لیکن سکریچ لیس درویشانہ لائف سٹائل میں ایک اغمان ایک لا پروہ ہی پائی جاتی ہے ہر چیز میں ایک نفاست ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بے پروہی ایک لا تعلقی بھی ہوتی ہے آپ اگر اس لائف سٹائل کو سبجھنا چاہتے ہیں تو آپ وارس شاہ کی تاریخ پڑھ لیں شاہ صاحب انتہائی شاندار لباس پہنتے تھے بستر بھی آرام دے اور نرم ہوتا تھا لیکن وہ رہتے مسجد کے کچھے ہجرے میں تھے اب پیچھے رہ گیا شاہانہ لائف سٹائل تو یہ بادشاہوں اور نوابوں کا لائف سٹائل ہوتا ہے یہ لوگ اس وقت تک چھینک بھی نہیں مارتے جب تک ان کے ہاتھ میں ریشم کا رومال نہیں آ جاتا یہ لوگ اپنا کفن بھی اپنے جولاہے سے بنواتے ہیں اور اس کو لیے کپاس بھی پاک اور صاف زمین پر اگاتے ہیں اصل بادشاہ اصل نواب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دوزاک میں بھی تھنڈا پانی طلب کریں گے یہ لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان سے خوشہ ہی نہیں جاتی انگریز جب بہادر شاہ زفر کو رنگوں بھیجوا رہا تھا بیری جہاز تیار کھڑا تھا بادشاہ کو اس میں سوار کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی بادشاہ کے جسم پر شاہی لباس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ایک ہندوستانی قریب آیا اور بادشاہ کو جھک کر سلام کر دیا بادشاہ کی غیرت نے اس وقت بھی گوارہ نہ کیا کہ وہ سلام کرنے والے کو خالی ہاتھ واپس بھیجوا دے بادشاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا عقیق سے بنی ہوئی اپنی آخری تصویح نکالی اور سلام کرنے والے کے حوالے کر دی بادشاہ نے اننگون میں اپنے کپڑے تک اپنے خادموں میں تقسیم کر دیے تھے وہ آخر میں خدر کے عام لباس میں فوت ہوا ہندوستان کے پرانے نواب ریاستے چھن جانے کے بعد بہرے ہو جاتے تھے وہ مرتے تک بہرے پن کی اداکاری کرتے تھے کیوں کیونکہ حاجت مند کو انکار کرنا ان کی خوہ میں نہیں تھا اور کسی کی حاجت پوری کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی چنانچہ وہ باقی زندگی کانوں پر ہاتھ رکھ کر گزار دیتے تھے یا پھر نواب آف رامپور کی طرح محل کی انٹیں اور دروازے بیچ کر دستر خان رکھتے تھے میں نے بچپن میں نوابی خاندانوں کے بے شمار لوگ دیکھے ہیں ہمارے شہر میں ایک حکیم صاحب ہوتے تھے یہ ہندوستان کی کسی ریاست کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے یا اس وقت بزرگ ہو چکے تھے ہم نے انہیں کوئی شیروانی سفیل چلوار کرتا جناح کیپ اور چھڑی کے بغیر نہیں دیکھا تھا وہ نظریں جھکا کر آستہ آستہ چلتے تھے اور نرم آواز میں کلام کرتے تھے ہم انہیں خان صاحب کہتے تھے ان کی خاص بات جے تھی کہ وہ بس ایک ہی دکان سے سودا خریدتے تھے دکاندار نے ایک دن خان صاحب سے کہہ دیا آپ سودا لے جائے کریں پیسوں کی پرواہ نہ کیا کریں یہ معمولی سی بات ان کے دل پر لگ گئی لہٰذا وہ دوبارہ کبھی اس دکاندار کی دکان پر نہیں گئے وہ اس قدر حساس تھے کہ ایک بار ان کے ایک مریض نے ان کے ساتھ بدتمیزی کر دی وہ اٹھے اندر گئے کپڑے تبدیل کیے تھیلہ اٹھایا بس پر بیٹھے اور شہر چھوڑ کر چلے گئے اور ایسے گئے کہ پھر کبھی واپس نہ آئے خان صاحب کا مقام بعد نے ان کے ایک عزیز نے فروخت کر دیا تھا میں نے لاہور میں بھی بے شمار ایسے کردار دیکھے یہ لوگ لٹ لٹا کر ہندوستان سے پاکستان آئے تھے یہ چھوٹے گھروں میں رہتے تھے معمولی ملازمتیں کرتے تھے اور تھوڑی رقم میں بھی گزارہ کرتے تھے لیکن ان کے لباس نشست و برخاست اور گفتگو میں گئے زمانوں کے باس ہوتی تھی وہ کتے کو بھی کتہ نہیں جناب کہتے تھے لاہور اپر مال میں ایک صاحب رہتے تھے وہ نظام آف حیدر آباد کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ خطات تھے اور خطاتی کر کے اپنا نان نفکہ چلاتے تھے میں نے زندگی میں کسی شخص کو ان سے اچھی چائے بناتے اور پلاتے نہیں دیکھا ان کی چائے میں ایک عجیب قسم کی سرمستی ہوتی تھی میں نے ایک دن ان سے عرض کیا حضور آپ چائے میں کیا ڈالتے ہیں مجھے جزائیکہ کسی دوسری جگہ نہیں ملا انہوں نے مسکلا کر جواب دیا زافران میں نے عرض کیا لیکن یہ تو خاصی مہنگی ہوتی ہے فرمایا ہوتی ہوگی لیکن میں مہنگائی کی وجہ سے اپنے خاندان کی روایت ترک نہیں کر سکتا چائے پیوں گا تو زافرانی پیوں گا نہیں تو چھوڑ دوں گا وہ رکے اور اس کے بعد بولے چائے کی فضرت کا فیصلہ گرم پان ہی کرتا ہے اور لوگوں کے حسب نسب کا تائین مشکلے کرتی ہیں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ نوابی نوابی نہیں ہوتی جو غربت کے حاصل شکست کھا جائے سونا سونا ہی رہتا ہے خواہ وہ پر ہی کیوں نہ پڑا ہو میں آئے تک انہیں اور ان کی اس بات کو فراموش نہیں کر سکا اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے نئے نئے امیر لوگوں کے لائف سٹائل کا یہ وہ لوگ ہیں جو دو ٹکے آنے پر سب سے پہلے گدے کی طرح اپنوں ہی کو دو لتی مارتے ہیں اور جگہ جگہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں آپ ان سے دنیا کی کوئی بھی بات کر لیں یہ اس میں کسی نہ کسی طرح خود کو یا اپنے بہن بھائی کو لازمی شامل کر لیں گے اور بتائیں گے کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہ ہوتے تو ہم بھی دوسروں کی طرح مشکلات کا شکار رہتے ان لوگوں کے پاس جیسے جیسے پیسہ آتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی یہ لوگ اکیلے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور جب انہیں اپنی دو لتیوں کا احساس ہوتا ہے تو اس طرح تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ہم سب کی زندگیوں میں اس طرح کے کردار ضرور آتے جاتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ جلتا رہے کہ اللہ نے اگر کسی کو غربت میں رکھا تھا تو ان کے لئے وہ حالت کتنی بہتر تھی ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے پاک پروردگار ہم سب کو اس طرح کے لائف سٹائل سے بچا کر رکھی ہو کہ جو دو ٹکے آنے پر اپنوں کو ہی دو لتیاں مارنا شروع کر دیں اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والے اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں عام میں لکھ کر ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا